ناظرین آدھاب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو اندی پہ آج ہم پڑھیں گے پودوں کے بارے میں پودے کے حصے اور پودے کی غزہ جڑ سے اوپر کا حصہ جو زمین سے نکلا ہوتا ہے کیا سخت کیسا سخت اور ہرے رنگ کا ہے یہ بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں جناب اس کو تنہ کہتے ہیں تنہ کیا کام دیتا ہے وہ پتیاں اور پھول پیدا کرتا ہے اچھا پتیوں کا کیا فائدہ پتیاں بھی پودوں کے لئے غزہ حاصل کرتی ہیں جس طرح جڑ زمین سے غزہ لیتی ہیں اسی طرح پتیاں ہوا میں سے لیتی ہیں پھول بھی تنہ پر پیدا ہوتے ہیں رنگ برنگ کے اور بہت خوش ہو تو تم جانتے ہو پھول کا کیا کام ہے پھول کا کام ہے پھل دینا پھل میں بیج ہوتے ہیں پکا بیج زمین میں بونے سے نیا پودا ہوتا ہے کسی پودے کا پکا بیج لو زمین کھو دو اور زمین کو نرم اور باریک کر کے اس میں بودو تو کیا ہوگا تین چار دن بعد وہی پودا پیدا ہوگا جس کا بیج تم نے بویا ہے گہوں سے گہوں کا پودا ہوگا چنے سے چنے کا اب پڑھتے ہیں پودے کی غزہ تم کو یہ معلوم ہو چکا ہے پودے کی بھی جان ہے کھانا ہی اس کی زندگی ہے اور اس کی خوراک کھا دیا زمین ہو ہاں اسے آجما کر دیکھیں یہ پودا اکھاڑ کے الگ رکھ دو دیکھو دیکھو پتیا کیسے مر جا گئی پودا تو سوک ساکھ کر بلکل مردہ سا ہو گیا تم سمجھے بھی یہ کیوں مر گیا بیچارہ مرتا نہیں تو کیا کرتا جوڑ تو اکھاڑ ہی گئی جو زمین سے خاد لے کے اس کو پہنچتی تھی اس کے سارے زندہ تھا ہاں تو خاد نہ ملنے سے مرا پودے کو پانی بھی بڑی ضرورت ہے وہ اپنے غزہ بغیر پانی کے زمین سے نہیں لے سکتا اس کا امتحان بھی اس کا بھی امتحان کرو مٹی کے دو برطنوں میں پودے لگاؤ ایک برطن میں تو پانی دیتے رہو اور اس کا پودا خاصا ہرا رہے گا دوسرے برطن میں پانی کا قطرہ بھی نہ ڈال تو اس کا پودا سوک کر مر جائے گا امید ہے کہ آپ کوئی ویڈیو سمجھ آئے ہوگی اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ پریشانی ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں قائدے کے ویڈیو کے لنکیں وہاں سوڑو کون نہ سیکھ سکتا ہماری حصول افضائی کریے لائک شیئر سبسکرائب کریے شکریہ